وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُسْتَفَىٰ وَالْمُرْتَزَىٰ وَالْمَبَادِ قَالَ اللَّهُ تَمَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْقُرْضَانِ الْحَمِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَصْرَى بِعَدِهِ لَيْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَحْسَلْ لَذِي بَارَكْنَا أَوْلَهُ لِذُرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ مُغَسَّمِيُ الْمَسِيمِ صدقاللہ صدقاللہ مولانا نظیم وَبَلَعَنَا رَسُولِهُ النَّبِيُ الْنَبِينُ الْمَتِينُ الْقَرِيمُ وَنَمْدُوا الْعَذَالِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جل وغر ہوئے تھے نئے دلالِ طرب کے ساما عرب کے مہمال کے لئے تھے آذرینِ خطرہ آئیے کچھ عرض و معروض سے بب احلِ سنت کے دستور کے مطابق ہم سب کی آبا حضور تاجدارِ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگانے مقدسات درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرے اور باباتِ بلد پڑھے اللہم صلی اللہ سیلیتنا و شفیعنا حضی بنا مولانا محمد کمالتو حق و دردہ برمسلی علی صلاتا و سلام علیکھا یا رسول اللہ صلاتا و سلام علیکھا یا ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کا بے پناہ شکر و انسان ہے کہ اللہ ببارک و تعالی نے ہم جیسے کنرگاروں کے لیے مبارک و راتوں کا تعیون فرمایا تاکہ ہم خدا کی بارگان میں اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نفیل اپنے جبین نیاز کو چھکا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفال کر کے اپنے قرآنوں کی مصرد کرتے ہیں بزرگان دین کا عمل رہا ہے کہ جب یہ رات آتی تھی تو بزرگان دین اس رات میں کامل عبادتیں کر کے پوری رات گزارتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے کھروں کو تشریف لے جاتے ہیں اسی عمل کو زندہ رکھنے کے لیے الحمدللہ یہ ایک ایسی فرکت والی رات ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مجزات سے نوازہ ہے اور ایک بات زہر پر رکھ لیں کہ سب سے بڑا موجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے اور دوسرا سب سے بڑا موجزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ میراجی نبی ہے ان دونوں موجزات کو انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ذکر فرماؤں گا کیونکہ ایک بات زہر پر رکھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مارے میں سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں آپ کے اخلاق کیا گئے قرآن ہیں اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے سوال کیا ہوگا اس کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں یہی مقصد ہوا ہوگا یا یہ سوال کرنے والا کیا ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا چاہیں تو کہا پڑھیں یہ دو ہی مقصد ہوگا تو حضرت عائشہ صلیقہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پوری قرآن پر لو نبی کے اخلاق معلوم ہو جائے گا تو قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا موجزہ ہے لیکن یہ موجزہ سکوت والا ہے خاموشی والا ہے یعنی جو انسان پڑھے گا تب جا کر کے اس موجزہ کا علموں سے بنتا موجز آئے گا لیکن میراج جو ایسا موجزہ ہے یہ خاموشی والا موجزہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی زبان سے بولنے والا موجزہ ہے کہ اگر نبی کریم میراج سے واپس ہونے کے بعد مکہ میں چلیں گے تو ان کا چلنا بھی موجزہ ہوگا بیٹھنے گے تو بیٹھنا بھی موجزہ ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ قرآن کو اس لئے بتایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاموش رہ گا اور جب تم نبی کے چلنے اور پھرنے کو دیکھنا تو یہ تصور کرنا کہ یہ وہی محمد حقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنی مرآبات کے لئے بلائے یہی مرآبات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے بے بنا نعمتوں سے سفران فرمایا اور ایک بات ذہن رکھیں کہ میرآبات کے جو ہیں وہ تین مرحلے ہوتے ہیں تین مرحلے سب سے پہلا مرحلہ جو میرآبات ہے وہ ہے مسجدِ رام سے مسجدِ اقصاد ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ جو ہے میرآبات ہے مسجدِ اقصاد سے لے کر صدرت المتحاد یہ دوسرا مرحلہ ہے اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ صدرت المتحاد سے کعبہ کعوزہ آونتنا تھا یہ تین مرحلے پہلے مرحلے کو اس رات کہا جاتا ہے پہلے مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے اس رات اور اس کا انکار کرنا کفر ہے یعنی اگر کوئی شخص مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد تک کے سفر کا انکار کر دے تو وہ انسان سراسر کافر ہو جائے گا پہلے مرحلہ اور مسجدِ اقصاد سے مسجدِ مسجدِ اقصاد سے صدرت المتحاد تک کے مرحلے کو میرآبات کہا جاتا ہے اور اس کا سبوت جو ہے وہ آہامی سے صحیحہ سے اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ شخص کمراہ مدین ہے کمراہ پتدین ہے اور تیسرا مرحلہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ صدرت المتحا سے قابع قوسین اور ادنا تک کا جو ہے اس کو آرچ کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے آرچ اس کا انکار کرنے والا حق سے دور ہو جاتا ہے اس کا انکار کرنے والا حق سے دور ہو جاتا ہے یہ تین مرحلے کے الگ الگ طریقے بیان کیے گئے مگر ایک بات ہمیشہ سہر پر رکھنا کہ اللہ تمہار کا وطالہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کروایا ہے تو وہ مراج جو ہے وہ جس معروح ہے وہ کیا ہے جس معروح یعنی کوئی بھی وقت کوئی بھی وقت جس اس کا روح سے الگ ہونا نہیں پایا گیا جو حضور اکرم کو مراج کر آیا گیا وہ کبھی بھی کسی بھی وقت نہ جسم روح سے الگ ہوئی نہ روح جسم سے الگ ہوا چاہے وہ پہلے مرحلہ ہو چاہے وہ دوسرا مرحلہ ہو چاہے وہ تیسرا مرحلہ ہو کیوں اگر یہ مان لیا جائے میں بتا رہا ہوں بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نبارک و تعالیٰ کے رسول کو جو مراج ہوئی وہ جسم کی نہیں بلکہ روح کی مراج ہوئی تو میں یہ بتاؤں گا کہ پھر جسم تھا کہا پھر جسم تھا کہا اگر آپ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا تو پھر سبحان اللہ نبی اصلا بے عبدہی اللہ نے کیوں کہا تو بے عبدہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مراج کروایا تو جسم مصیبہ مقابل قبول ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو جب اس کے اندر روح موجود ہو تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی مراج ہے منامی مراج ہے تو پھر یہ کہنا درست رہی ہے جو اس کا ایک 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 سامپل دیتا ہو جیسے کہ آپ کے سامنے اگر ہوگا بہت سارے لوگ مرتد ہوگئے کیونکہ انکار کر دیا انکار کر دیا اگر میں کہوں گا کہ خواب میں مدینہ گیا ہوں تو کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا زرہ مدعو مدینہ کی کھلکی کھلکی کھلی ہے زرہ مدعو مدینہ میں کھلے بات ہے زرہ مدعو مدینہ میں کھلتر مدینہ کوئی سوال کرے نہیں کرے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ خواب میں گیا سوال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب میں حقیقت میں مدینہ جاؤ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ جب آپ مسجد احرام سے مسجد اقصہ پہنچے اور اس کے بعد جب آپ سلط رتح گئے قابت براہ بڑا ہوا تھا کتنی سفی تھی اس بات سے اشارہ نہیں رہا لے کہ نبی اکرم نے وہاں پر میراج روحانی یا میراج جسمانی نہیں بتایا بلکہ مکہ والے کو بھی یہ بتایا کہ اللہ تمہارکہ وطالہ نے پوری مسجد اقصہ پھرک دیا اور کہا اے محطنی میں نے ملاقات کے لیے تجھے ملایا تھا اب یہ سوال کر رہے تو دیکھتا چلا جا میں جواب دیتا چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے تری آنکھوں میں ساری کائنات کو ایسے ہی روشن کر دیا لیسے دوہ دیلی کو لکھتا بہتا تو اس سے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تمہار کا وطالہ نے اپنے نبی کو عثمانی بہراز کر یہ ثابت ہوا اور اسی لیے فرمایا کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اب یہاں پر میں بیٹھا ہوں میں آرام سے گزر کر رہا ہوں آرام سے آپ لوگ آرام سے سنیں گے لیکن میں اگر کوئی ایسی بات بتا دوں جو آپ نہیں سنے ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی زبان سے اٹو یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے یہ ایسا سفر ہے کہ بعض کے اقل و دماغ میں آئے گا اور بات کے نہیں آئے گا تو اللہ نے پہلے کیلئے کر دیا کہ تعجب نہ کرنا کیونکہ یہاں پر حکم خدا یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان پاک ہے جو لے گئے اپنے پر جو آئے اس کی بہت سار سورت ہے ایک سورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دو ہمارا اہم سنت کا یعقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور بھی ہے اور بش بھی ہے یہ عقیدہ ہے سنت کا الحمدللہ ہم نہ صرف نور مانتے ہیں نہ ہم صرف بش مانتے کہ نور ایسا ہے جو بشن سے خالی نہیں نور ایسی نور آنیا جو بشن سے جدا نہیں اور ایسی بشریت جو نور سے جدا نہیں اس کا اقزام تک بہت ساری ہے جو آپ سوچے گے کہ اندار کے نبی نور ہے مگر ایسے نور جو بشن سے جدا نہیں اور ایسے بشن جو نور سے جدا رہے کہ اسے ایک بات بتا دوں پسینہ آنا کس کی خاصیت ہے بشن ہے نور ہر ایک بشن کو پسینہ آتا ہے ہر ایک بشن جو انسان بشن ہوگا بسین آئے گا لیکن آپ یہاں پر بتائیں کہ پسینہ آنا بشن کی خاصیت ہے لیکن پسینے میں خوشبو آنا یہ نور کی خاصیت ہے پسینہ آنا بشن بشن کی خاصیت لیکن پسینے میں خوشبو آنا کس کی خاصیت ہے نور کی کیونکہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ یہاں نہ بتاؤ جس پسینے کی خوشبو آئی ہے حدیث میں تو اطلب بلکل آگے ترمیزی شریف کی حدیث باقی ہے کہ قلی جبی اللہ کے نبی بگیر خوشبو لگا ہے جس بھی قلی سے گزر جاتے تھے وہ قلی مہتر ہو جاتی ہو قلی مہتر تو بشر کے ساتھ ساتھ نور بشر کے ساتھ ساتھ نور یہ ایک 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 دوسرا ایک دوسرا ایک ایک بہت بہت سار ایک ساتھ لعاب دہن لعاب دہن آپ اگر دھوک رہے اٹھاؤ سائنس کو لاب اس دھوک میں آپ کو بیکٹیریا پائے جائے جو کہ نقصان پہنچائے جو کہ تقریب دے لیکن اللہ کیونکہ یہ بشر کی خاصیت ہوتا دو زبان جب ملنے ہیں زبانے جب ملتی ہے تو دھوک میدہ ہوتا ہے اور ہر ایک بشر کی یہ خاصیت ہے لیکن لعاب دہن سے شفا مل جانا یہ نور کی خاصیت ہے اور ایک بات بتا دو یہ ہاں پر اللہ ہمارکہ بتانا بہت سمجھ منا گئی اور بہت ساری مسال بہت ساری درخت کو اپنے قریب بولانا بشر درخت کا سجدے میں دی جانا نور کی خاصیت بہت کنکر کو دیکھنا بشر کنکر کو کنمہ پر دینا نور کی خاصیت تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے ایسا بشر بنایا جو نور سے جنا ہو اور ایسا نور بنایا جو بشر سے جنا ہو جا بشر دنیا کو مادور ہو جائے کہ محمد عربی سوا بات جو باری ساتھ رہے جو نیس بیتا سمار اندر کا عطاب در اور یہاں پر ایک بات لے لو ایک بات اور ارز کر دوں میں کیونکہ ہر مطبہ میں واقعات بتاتا ہوں لیکنہ سوچا کہ میں مجھ حالا کچھ لکھ کر مجھ حالا کچھ لکھ سنتے یہ واقعات اب یہاں پر ایک بات اور بتا مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے مسجد حرام سے مسجد اقصہ گئے اب جب مسجد اقصہ گئے اور یہ بات احادیثوں سے ثابت ہے کہ وہاں پر جتنے بھی انبیاء اور یہ بات بلکل وہاں سے اس کا ارکار نہیں اب یہاں پر تو سوال ہو کہ نبی کے امام ہے اور یہ بات ابھی ثابت کر چکا ہو کہ اللہ کے نبی کو جو میراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے اور ایسی میراج روح زرہ سا بھی چُدھا نہیں روح جو ہے زرہ سا بھی چُدھائی تو اس کا مجلب جب نبی مسجد اقصاد پہنچے تو جسم اور روح دونوں موجود دونوں موجود اب جتنے بھی امیع اکرام ہے جب وہ مسجد اقصاد پہنچے تو اس میں دو احتمال ہیں کیا وہ بھی جسم کے ساتھ پہنچے یا صرف ان کی روح پہنچے تو اس میں علماء فرماتے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصاد پہنچے ہیں تو اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہاں پر جس میں مسالی دی گئی جس مسالی کا مطلب ہوتا ہے جیسے مسال کی طور پر یہاں پر میں شکل بنا دی تو جس میں مسالی دی گئی اور جس میں مسالی کے ساتھ پہنچے ایک اور دوسری سکت یہ ہے جس میں مسالی نہیں دی گئی جس میں مسالی نہیں دی نہیں بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام و السلام کی روح پہنچی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیا روح اور تمام کا عقیدہ ہے کہ روح جسم نہیں ہوتا بنکہ روح کیا ہوتا ہے جسم نہیں ہوتا بنکہ کیا ہوتا ہے عقیدہ دے رہا ہو جو نبی کو اپنی طرح کہہ دیکھ نظر دیکھ نظر یہاں پہ عقیدہ دے رہا کیونکہ میرات یا اہد سنت کی عقیدے کو جب مہور کا مسلک ہے کہ وہاں پر تمام نبیوں کی روح پہنچیں اب جب نبیوں کی روح پہنچیں تو اب محمد سل اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلح امامت پر جب امام بنے مسلح امامت پر جب امام بنے تو جبریل بھی پیچھے جبریل بھی پیچھے وہ بھی نور بھی نور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جسم روح کی امامت کا رہا ہے اب یہاں پر اقیدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارک وطالہ نے انبیاء کی جو پشری صورت ہے وہ تمام انبیاء کی مورانی صورت سے افضل وعالی تمام انبیاء کی مورانی صورت سے افضل وآلہ کیونکہ یہاں پر جسم کے ساتھ روح موجود تھی اور محمد حربی نے جسم اور روح کے ساتھ امامت کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک وطالہ نے جو ہمیں عزت و قرآت سے نباز آلے جسمانی طور پر تو اسی دنیا پر اللہ تبارک وطالہ نے جو جسمانی اور روحانی طور پر میراج کرایا امامت کروایا یہ بتانا مقصد تھا کہ دنیا والوں کبھی یہ تصفر نہ کرنا کہ نبی کا جسمانی اور بشری حالت ہے وہ انبیاء کے دورانیت سے افضل نہ ہو یہاں پر میراج کرا کر بتا دیا کہ نبی پاک جو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حالت بھی لیکن انبیاء اکرام کی نورانی حالت سے افضل اب یہ زہن پر رکھنا جب اب آپ بتاؤ کہ جو بشر انبیاء کی نورانی حالت سے افضل ہو کیا اگر یہ کہا جائے کہ نبی زمانی طرح ہے تو کوئی سنت کا حالی قابی تقول کرے گا اس کو نوت بللہ کرے گا نہیں کرے گا تو کیا ہو جاتا ہے اب میں آ رہا رہا سوال ہو کہ بارہ رکعہ جو میں پڑھتے ہیں کیا اس میں قرآن حدیث سے ثابت ہے کیا میں بڑا حسا کہا کہ نماز جو نبی ہے اس جاس پر نہیں پڑے گا دھر میں سو کیونکہ جب نسل کا ثبوت مل گیا ہمیں پڑھنے سے یہ اللہ سوا دیتا ہے تو وقت ثابت کرتا رہنا پڑھتے رہیں گے اور اللہ حمال اللہ کو بخشنا چلا جائے اب ایک چیز اور بتا دو اس لیے آپ عرب وغیرہ میں جائیں گے وہاں کے علماء سلسونے کے جب تو انہوں نے لائلت اسرہ نام سے مشہور ہوتا ہے سب شب اسرہ کے نام سے مشہور ہوتا ہے قرآن کی الفاظ انڈیا پاکستان وغیرہ میں اس کو کیا کہا جاتا میراج میراج کہا جاتا کیوں اس لیے کہ میراج جو ہے جہار کی زمان اب چاہے اسرہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس سے پہلے اتنے پہلے وہ جزا بتانی نہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا جو شخصی یہ کہے کہ اے بار جا کر آگئے وہ چھوٹا ہے پہلی بات تو ان کے دلیلی ناقابل قبول ہے کیونکہ جس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنیمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکاہی میں نہیں آئی اور جو میراج کی بات حضرت عائشہ کا رہی ہے وہ میراج منا بھی تھا کیونکہ اللہ کے نبی 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 تیرہ تیرہ نبی تو پتا آؤ نوجوانوں کے سہن کو دیار دے اسی لئے ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ بولما سے رابطہ کریں یہ یوٹیوب پر یا فیس بوک پر قائد کر کے افتاجی سنو نہ کرو کیونکہ یہ رات ایک ایسی رات ہے جو عظمت والی رات ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک انسان جب کوئی گندہ ہو اور پانی میں نوب جائے تو اللہ اسے پاک کر دیتا ہے تو ایسی یہ دور والی رات ہے اگر کوئی کنے نار ہو اور اس رات میں نوب جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو نور سے تبدیل فرما دے یہ ہمارا آفیدہ ہے مگر شد یہ رہے کہ ہم تمام اپنے آپ کو دیکھ ہے چھانکے کہ ہم اس رات میں کون سے آج کر رہے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کو بے پناہ اس مطل سے نواز آگئے بے پناہ ایک ایک آیت پر اگر میں گشتگو کرتا چلوں سبحان بیالک اس رہ بیالک بیال نئی بیالک وقت گزرتا چلا جائے بس الگ جس مختصر گئے ہے کہ سبحان النمی اسران پر ایک اور یہاں پر ایک نقطہ مجھے زہن میں آگیا ایک نقطہ زہن میں آگیا اب دیکھ نا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ صلی اللہ ہے نا جب ان کی قوم پانی کے لیے بھی لکھتے رہتے تو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے موجزان سے نوازہ تھا اور بڑے موجزان تھا اور جب موجزان سے نوازہ اور بڑے موجزان تھا ممائے تو پانی سے بھلکتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے آسان کو زمین پر بارہ تو بارہ چشمے جائے ہوئے لگتے اب یہاں میں یہ بات زہر رکھتا کہ پتھر سے پانی نکلنا یہ عادت ہے پتھر سے پانی نکلنا کیا ہے عادت ہے اور انسان اس کو قبول کر لیتا ہے کہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے پہاڑوں میں بھی دیکھے ہوں گے آپ چشمے جائے انسان اس کو قبول کرتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرتا کہ انگلیوں سے پانی نکلے گا اس کو قبول نہیں کرتا تو موجزات کے ساتھ حضرت انسان نے ایسی تدبیر لی جو بظاہر عادت نوزم قابل قبول ہو جائے لوگوں کو قابل قبول ہو جائے ایسی روایت ہے کہ سنہ ہو جائے کے لوکے پر جب پانی تھا اور ایک مسلم کی روایت میں چونہ سو 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 مگر جو مشہور ہے وہ پانی سو 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 ہم پی یا موضوع کریں نبی اکرم صلی اللہ کے پاس آئے اور آگر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس بڑا سو بانی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے ہم نماز پڑھیں موضوع کریں یا اس کو پینے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے میرے آقا اگر چاہتے تو ہاتھ ایسے کرتے اور زمین سے پانی نکل جاتا یا ہاتھوں سے پانی نکل جاتا مگر نا کے نبی نے تدبیر کو نہیں چھوڑا تدبیر کو نہیں چھوڑا ہم ستیانت فرماتے ہیں کہا لاؤ وہ جو پانی ہے نوٹے میں وہ لے کر کے آئے تو طبیعہ کرم صدی اللہ نے اپنا نگوشت ببارک اس میں ڈال دیا اور چھوڑا دیا اور جیسے ہی ڈالا اور چھوڑا لوگ وہاں سے پانی لیتے گئے ستوانگ لوگ مضوع کرتے گئے اور پانی اختبار صحابہ جرام پیتے بھی چلے گئے اللہ تبارک بزارہ کے رسول نے امی سے بانی نکالا اب صلاح بتائے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے بظاہر ایک چیز کا سہارہ دیا ہے نہیں لیا کی نہیں لیا لیا اب جب بظاہر ایک چیز کا سہارہ دیا ہے تو یہاں پر دو چیزیں معلوم ہوتی دو چیزیں یہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کوئی بتانا ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو جائے تو دنیا میں جو تدابیر انسان کے لیے اللہ دو نے پیدا فرمائے ہیں اس تدبیر کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے ہوئی استعمال کرنا جائز ہے جیسے کہ آپ مخار ہو جائے مخار ہو جائے تو آپ کو جس طرح دعا کر آتے ہیں کہ دعا سے مخار ختم ہو جائے گا ایسے ہی دعا بھروسہ یہ تدبیر ہے اور دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اپنے روگلیوں سے پانی کو اس لیے نکالا تاکہ قومت ہو جائے کہ طبیعی اکرم صلی اللہ علیہ 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 ایسی ہے جو بغیر ایسی چیزوں سے پانی نکال سکتی ہے جو انسان کے عادت کے خلاف ہو کیونکہ جب انسان کی عادت کے کوئی چیز خلاف ہوتی ہے وہی چیز مصطفیٰ کے رنیوں سے نکلتی ہے اور اسی میں یہ بتائی اب آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ جب آپ دارے امی حالی میں آراب فرما رہے تھے آراب فرما رہے حضرت جبرہیل آئے واقعی اس میں ہوں گے حضرت جبرہیل آئے چھت سے پھٹھ کر کے آئے نبی کے قدموں کے پاس ٹھہرے اوچھا جبرہیل کہا جانا ہے کہا یار رسول اللہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ کہا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو آئے مسید اراب آئے اس میں کیا گیا آپ سینے اکتس مچان کیا گیا آپ سب 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 دھویا گیا بعض روایتوں میں ہے آپ سب 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 دھویا گیا بعض دھوائیتوں میں آگے سم سب 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 بویا گیا الگ دھوائیتیں موجود ہیں وہاں پر آئے براغ کھڑا تھا براغ کھڑا اب یہاں پر ایک بات زیر پر رکھو براغ جو ہے یہ کیا ہے جس پر تو ایک نور دوسرے جسم میں کیسے جا سکے یہاں پر براغ کے اوپر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جسمانی طور پر براغ ہو جا رہے ہے یہ بھی ایک دلیل ہے یہ بھی کیا ہے ایک دلیل ہے اور جب براغ گئے اور سارے کھچروں میں یعنی جو کھچر ہوتا ہے سب سے دبلہ سب سے پتلا سب سے نادواتا اتنا تھا کہ رواہتوں میں آیا ہے کہ پچاس ہزار سام تک صرف روتا تھا اس یاد میں کہ میری طرف کوئی نظر نہیں کرتا ہے اے اللہ مجھے ایسی حصد دینا جو آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ نے اس براغ کی دعا قلور کیا تھا اور کہا تھا کہ تیرے پیر کے اوپر ایسے شخص کی سواری جب آم گا جو کائنات پہ سب سے حصیب ہو سب سے آنا ہو جب آئے پراغ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ مصنم اس کے پیر پر سوار ہوئے تو روایتوں میں ہے کہ حد نگا جا جا تی پراغ پر پر تھا مصطفی کی نگا جا رہی تی براغ بہا چھتا ہوئے نظر آم یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی نگا آسمان پہ چلی براغ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ساتھ نے کہا براغ نہیں اس راج یہ تک ہے اب وہ سے دوسری سوار جانے والی ہے براغ تجھے میں یہاں دور دے دیا ہے کوئی دوسرا بھی کوئی انتظار کر رہا ہے سب کو میں مقبیت دیتے جاؤ آسمان پھرکے بچھائے کھرہا ہے جب مصطفی آ رہے ہے کہیں ملکی ساتھ آ جائے اب سرکر ملکہ پھرکے بچھائے کھرہا ہے پتا کیا چلا کہ نبی یقین مسلطہ ہو مسلطہ کو اللہ تمہارک تعالیٰ نے جو اپنے پات بلایا ہے اس کی تین بجے سب سے پہلا سب سے پہلا سبحان اللہ نے اسرہ پہ اپنے لیل من مسجد الحرام من مسجد اقصہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو قوت دیا یہاں تک کس کو دیا قوت آپ کے جسم کو اور مسجد اقصہ سے مسجد سدر تر منتح تک اللہ نے آپ کے روح کو قوت دیا آپ کے روح کو کیوں اس لیے کہ یہاں پر دنیا میں ابھی جس میں دنیا میں تو جسم ابھی رہے گا تو دنیا والے آئے گے اب جب آسمان پر گئے تو سب نور سب نور فرشتے ہو دیگر امیل اکرام کی ذات ہو سب نور تو وہاں پر نور کو قوت دیا نور کو اور جب آج صدر نور منتحہ سے آگے گئے تو وہاں پر جسم اور نور دونوں کو ملا کر اللہ نے ایسی قوت دیا کہ خود نبی اکرم فراتے ہے کہ میں نے اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا کہ اللہ کا دست قدرت جب میرے دونوں شادوں پہ پڑا تو میرے دل میں کتنی پھنٹ محسوس ہوئی اور کائنا کے سب ایسا میں کو میں اپنی نظروں کیا تو تین وجہ بیان کیا روح کو بھی قوت مل گئی جسم کو بھی قوت مل گئی اور روح اور جسم کو قوت دونوں کو ایک ساتھ بھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساری قومتوں کا مرکز و محور مصطفیٰ کی ذات کو اٹھے آئے ہے آپ کو معلوم ہے آسمان کے نرواز ایک خنائب جو فلا محمد کے واقعات میں آج میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ سب کو معلوم نہیں آج میں صرف نوکتوں کی طرف جاؤں گا اس سے کیا محصد جا رہا اس کی طرف جاؤں گا امشان میں تمام سن لے گیا آج محجد مسجد اقصاد امامت ہو گئی امامت ہو گئی امامت کے بعد تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ جتنے بھی امیاء علیہ صلی اللہ علیہ سلام تمام اجازت طرف کر رہے اب یہاں پر جب یہ روایت پڑھا تو میں چھوک گیا کہ رہے آپ کے گھر میں میں بغیر بلائے آگ پھر اس کے بعد میں اجازت طرف پر جانے ہی اجازت تو وہی طرف کرنا ہے جس کو بلائے گیا ہو یعنی آپ مجھے اپنے گھر میں بلائیں گے میں مجھے اجازت دے یہاں پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا اجازت کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے امام جلال الدین سیودی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام کی طبوں میں نبی کریم کا جنوہ دکھایا گیا اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ آج میں اللہ تبارکہ بطالہ سے ملافات کے لئے جا رہا ہو تو تمہاری کوئی خواہش ہے تو پوری کر دوں گا تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا اے محمد عربی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کے موقع بن جائے تاکہ کل قیادت کے دن اگر نہ کرے نہ کہ شفاعت کرو تو ساروں کو آپ کی پر موڑا دوں گا اور کہوں گا میرا بھی امام وہی ہے تیرا بھی امام وہی ہے اور جب ایسا امام ہے تو میرے پاس کیا امام امام کے پاس چلا جاؤ تیری شفاعت خوابی بھی نہ دکھا گئے یہ ہی بجائے کہ جب اجازت سے آئے پھر اس کے بعد اجازت لیا اور چلے گے کتنی شان ہے شان کی در دے ہو کیا شان ہے نبی اسی بھی تو کہا گیا سرور کشور سرور اس کے بعد یہاں پر نہیں رکھے کشور جانتے سرور جو ہے بادشاہ اور کشور جو کہا جاتا ہے ایسا بادشا کہ جس کے پاس کائنات میں وہ ہیرہ ہو جو خزمہ کے پاس نہ ہو آئیسی اوڑ نہیں ہو اس کی بہت ساری تشریق ہی بہت سار سرور کشور رسال جو آنش پر جن بگر ہوں گے یہاں تک کہ جنہیں بھی فرشتے ہیں جن بھی فرشتے ہیں جنت ہو دوزت ہو جن بھی چیز ہو یہاں بھر ایک نقطہ بہت بہت فیوتی فرماتے ہیں کہ جن آپ جنت میں گئے جنت کبھی نظرہ ہوا جنت میں گئے تو تمام لوگ آپ کو پہچان ہو یہاں بھر کہتے ہیں کہ جس کو دیکھا نہ ہو اس کو پہچان نہ کر سکتے ہیں جب آپ کون مخلوق کسی کو دیکھ نہیں تب ہی تو پہچان ہوں گا آپ کو میں دیکھ رہا ہوں پہچان سکتا ہوں سورت سے نام یاد نہیں تو کیسے پہچان سورت دیکھوں میں پہچان جاؤ گا نام نہیں تو کیسے مگر اللہ کے نبی کو جیسے ہی دیکھا تمام چکرے کی ہورو دلو کے جنت میں سم جان گئے جبرہین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہو بہت جبرہین کو نہیں جانتے اب یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھو نبی کو علم ہوتا تو کہتے ہم جانتا ہم جانتا لیکن یہاں پر کہ نہیں جانتا اس کا مطلب نبی کو میں اس کے بات ایک اجزامپل کہتا ہوں کہ میں جا رہا میرے ساتھ برای ایک شاگر ہے اب میرا شاگر کو اس نے پوچھ رہا ہے اب جانتے نہیں جانتا کوئی بتاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاگر کو علم ہو استاد کو علم نہ ہو مہ بچی بلین سوال پہ سوال سوال یا رسول اللہ جانتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے قبر پر سوال تو اللہ کے نبی نے نہیں جانتا تو حضرت جبر نے کہ یہ موسیٰ کے قبر پر نماز پھرنے دو جب جانتے نہیں تھے تو پھر نماز پھرنے کا تصور کہا مطلب یہ ہے جبر لے اور میں دو رکات پھر رہا ہو یہ جان لے کہ پھر جب نماز پھر نماز کیونکہ حضرت موسیٰ جان پیار آرام خرمائے تو اوور کت والی ہے نماز موسیٰ جب حضرت جبر حضرت 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 ہے تو تین ہزار تین سو اکیس اور بعض نوایتوں میں پندرہ سو مطلب حضرت جبر نمی کے نمی کے پاس کیوں وہی لے کر آئے اور بعض نوایتوں میں بعض نوایتوں میں تین سو سولہ مطلب حضرت جبر علیہ سو سلام نمی کریم سلطہ دار زلیب کے دربار میں شرف مقالات سے ملاقات کے لیے آئے وحی کے لیے نہیں ملاقات کے لیے آئے اور اس بنیان پر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی بھارت میں بیتھوں کا تو آپ سے فائد لیتا چلا جاؤ اللہ کیوں یہ عزبت نہیں ہے یہ برکت نہیں ہے تلویز شریف کے حضرت دیم اعباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صد اللہ علیہ حضرت نے اشار کر بایا کہ میں نے اللہ کو بہترین حسین صورت میں دیکھا صرف نبی کی ذات ہے جو خدا کو دیکھا باقی کوئی ذات نہیں ہے جو کہ خدا کو دیکھا ہے اور یہ چیز لوگوں کو حضب نہیں ہوتی کیوں نہیں حضب عقل میں آئے تو عقل میں نہ آنا اس بات کے لے کر چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ مسلم کو اللہ نے آئیسے موجزات دیئے ہے کہ دوسروں نبیوں کے موجزات کو ایک طرف رکھو امام قسطلانی فرماتے ہے امام قسطلانی فرماتے ساتھو زمین ہو ساتھو ازوان ہو جنت ہو عرش ہو قرصی ہو تمام انبیاء اکرام کی ذات ہو تمام کو ایک پلے میں رکھ کتنا باری ہو جائے گا کتنا باری ہو گا سات زمین سات آسمان چاند صورت جنت صدرہ عرش قرصی یہاں تک ساری کائنا کی مخلوق انبیاء کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و حسول سب کو ایک پلے میں رکھ دو اور میں نبی کہے ایک پلے میں رکھ دو پھر بھی نبی جو ہے ان تمام سے زیادہ عقادہ ہو جائے کہ امام قسطلانی پر رکھ یہ ہمارے مزرگوں کا دی دائم کہ کائنات ساری کائنات ایک پلے میں اور نبی کی ذات ایک پلے میں ہو پھر بھی کائنات سن نبی کریم اقصد والا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا قیدہ ہے اور کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کی آج ہم اپنے بزرگوں کی روش کو بھی چھوڑ کر آج ایسی ایسی گلتگو کر رہے ہیں فیس بک ہو وارس اپ ہو یا دیگر اور شوش میڈیا ہو ان پر ایسی ایسی چیزوں پھلا رہے ہیں جو نبی کی شان اور عصبت کے بالکل خلاف پزر آتی یہ میراج بہت بڑی رات کر آتی یہی وہ میراج ہے جس میں ہم تمام کو اندام مبارک نہیں ہو سکتا رہا لیکن اللہ مبارک وطالہ نے یہی میراج کی رات میں نماز جیسی ایسی عظمت سے نماز میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ قریب اس انسان کے ہو جاتا ہے اس انسان کے ہو جاتا ہے اور اسی رات میں اللہ سجدے میں جاؤ اللہ سے روح ہو جاؤ گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں عظیم نعمت تو تم اپنے زیروں میں بسا کر رکھو گے تو قیامت کے جنر جنر آوگے تو سب سے پہلے نبی کی عصبت نماز کے سبیے تسے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے نبی کو میں نے نفس اکرم کو میں نے محمد عربی کو میراج میں بلا کر جب محفر میراج کی اخت نماز کا اب جب میں محشن سکھے گا تو کوئی دوسری بات نہیں ہوگی وہ بات مصطفیٰ کے نماز کی ہوگی وہ بات نبی کی نعمت کی ہوگی جس کے صدقے میں اپنے روم مالی بات کی نعمت مالی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے سفراز فرمایا ہے عزبتوں سے سفراز فرمایا ہے آج کی رات اگر آپ نے بڑی میرے آقا صددہ لے اس میں ارشاد فرما دے ہیں کہ کوئی انسان آج کی رات اگر پوری رات عبادت میں گزارے اور صبح روزہ رکھے صبح روزہ رکھے تو کئی روایت یں بھرمایا کہ ایک ہزار سال کی عبادت کا سبا کے لئے اتنا ایک ہزار اور ایک روایت میں ہے کہ اگلے اور پچھلے سائے اگر پوری نعم عبادت نام تو بزرگار دید نے جو طریقہ بتایا ہے کہ کم سبا اللہ اور فروایا کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ سورہ اس رات کی روایت کرے تو باہ کا دل جو ہے اتنا نور سے ملوک ہو جائے گا کہ آپ کے دل میں کبھی برائی نہیں جاؤ سن ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دل میں تحییہ کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں زندہ بھی عطا تمائی ہوئی تو ہم آج رات روانتوں میں گزارے گا اور کل انشاء تحییہ کریں کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے ہم کیا لے کر کے جا رہنے ہیں میں اگر اس کے دوسرے پہلوں کی طرف جاؤ جاؤں گا تو عزام کے واقعات ہیں کہ جہنم میں رہنے اکرم نے کس کو دیکھا برہ کو دیکھا چھولی کرنے والے کو دیکھا دیوت کرنے والوں کو دیکھا دوسرا پہلوں نہیں اس کی طرف میں نہیں لے کر جا رہا رہا بس آپ تو یہ بہتر اچھا رہا روڑوں پر گھوم کر بھیر کر نہیں آج ہمارے کچھ نوجوان ہیں کچھ نوجوان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ آج کی رات میں کیا کرتے مر دیر اس بیعت چلا گئے سیارت کریں مزار پہ جائیں یہ نہیں کہتا کہ مزار پہ جانا ناجائز کھر نہیں کہتا لیکن اس سے بہتر عمل ہے قصد خدا کی وہ اللہ کا ولی بھی آگ کے دعا ممبر کر گھر یقین جانوا آپ راضی کرنے جا رہے نا ولی کو آپ بیٹھیں یہاں سے تصمور کریں تو اس لیے کہ روایتوں میں ملتہ ہے کہ اللہ نے کئی اولیاء اکرام کو آسمانوں پر بھی گنایا ہے آسمانوں کی مسائل کرائے خوابوں میں کورنہ نے جن اولیاء کو اتا دیا حقومت دیا ہے تو کیا وہ اللہ کے ولی کا تصمور آپ یہاں پر بیٹھ کر کر گے تو کیا اللہ کے ولی آپ کے طوائے پر نہیں کریں خدا رہا اپنے رویش کو مضلو سرما آج دیکھو ہوتلوں میں پھیل ہوگی مسئلوں میں لوگ بڑی رات کو بڑی رات اس طریقے سے مارنے رات بڑی ہے جانگنے کی رات ہے صرف جا کر گزار کر یہ مقصد نہیں ہے بڑی رات کا مطلب یہ ہے نیمت کی رات ہے برکت کی رات ہے کیونکہ اسی رات میں حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ کو صلی اللہ کو نبی پاک کے پاس بھیجا تھا نا حضرت جبرائیل آسفان سے زمین کی طرف آئی تھے نا تو وہی قریقے کو برکت رکھتے ہوئے اللہ خاص دور دوسرے فرشتوں کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کو ہی کہتا ہے اے جبرائیل آج کی رات تیرے نیچے جانے کی رات ہے اور اعلان کر دیں ساری کائنا میں کہ کون ہے بندہ جو مجھ سے مقرق طلب کرے کون ہے بندہ جو میری بارنا میں آکا چھوکے کون ہے بندہ جو مجھ سے رسک طلب کرے چون چیز طلب کرتا ہو جائے گا اے جبرائیل جبار رہنا اس کی زمان سے نکلے زمان کا یعمل رہا اس را آپ جو ہے وہ اپنے کھروں کے باہر بیٹھ جاتے عبادت کرتے اور جس بھی راہ گزر کو دیکھتے اس کو بھلاتے اور جو کچھ آپ کے پاس رہتا تھے دوسرے دن جب پورا سب کچھ مار دیتے تو اس کے بعد ان سے طریق نے سوال کیا حضور آج تو آپ تعالی معلول ہے کہ آج آپ سب کچھ بانتے رہے ہیں کہا کیوں نہ بانتوں کہ جب میران میں میرے آقا سبت اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کو دے دیا ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کو دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ بانتنے والی رات ہے اور جو بانتا ہے وہ کم نہیں ہوتا تو میں اسی حقیلے سے بانتا ہوں کہ اللہ مجھے اور زیادہ عطا کرے گا تو اس راتوں میں آپ جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں عبادت کریں ریاضت کریں اپنے اولاد کی ترمیت دیں اور سکھائیں کہ آج کی رات پڑی عبادت کی رات ہے پڑی عظمت کی رات ہے اور اس رات کے تکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام نام کی بخش روائے مولا کریم آج چوبی سکھ رو اسکار ہوئے ہیں مولا چوبی پر پڑھا گیا ہے نام پڑھی نہیں تقریر کیا گیا اور چوبی سکھ رو اسکار کی میں ہے یہاں پڑھنی پارگاہ میں اس رات میں اگر تو نہ مخش نہ تو کور مخش نہ مولا ہم تیری بارگاہ میں آپ نہ خیلائے تو کہا ملائے مولا ہم تُس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا ہم تُنہتار ہے سیاہ تار ہے خطا تار ہے لیکن آج ہم نے نبی اس بیراج کی راق کی برکت سے اس بیراج کی راق کے سبقے تُفید ہم تُس سے اپنے براہ کی باقی طلب کر رہے آج ہمیں اعطار کر دے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے کہ میرا امتی اگر مجھ سے طلب کرتا ہے تو اس راق خالی نہیں چھوڑتے ہوئے ہے یہ مقدر والی راق تُنہیں جندتیوں کو جندت بتے جائے یہ مقدر والی راق برکت والی راق ہے ہمارے گناہوں کو نہ دے ہم نبی کریم کے چاہنے والے ہیں ہم نبی کریم سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ اس رات میں ہماری گناہوں کی محسن پروا اس رات کو ہمارے لئے مغفر والی رات بنا دے اس رات میں ہم تمام سے جو گناہ ہوئے جو بھی گناہ سغیرہ کبیرہ ہے یا اللہ جو مولان نافرمان ہے اسے سرمہ بردار بنا دے یا اللہ جو والد جو والد سالک ہے اسے راحت بنا دے مولا یا اللہ ہم تمام کو اپنے والد کی توفید ادا فرمان ہم تمام والد کو اپنے بچوں پر خرق کی توفید ادا فرمان یا اللہ ہماری سوال میں قلب دیوان عصیب فرمان ہماری سوال میں قرآن کی تلیو عصیب فرمان ہماری کالوں میں آزان کی عباد عصیب فرمان یا موسیقی عصیب موسیقی 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 موسیقی